اسلام علیکم ناظرین و سامین ویلکم کرتے ہیں آپ کو عرب 5 نیوز چینل پر امید کرتا ہوں تمام ناظرین خیریت و آفیت سے ہوں گے بڑھتے ہیں آج کی سعودی عربیہ کی تازہ ترین خبروں کی جانب لیکن اس سے پہلے سعودی عربیہ کی تمام ویزا بیٹس اور تازہ ترین خبروں کے لیے نیچے موجود سبسکرائب بٹن پر کلک کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کر کے آل کے اوپر کلک کر دیں آج 27 شوال 1442 اجری آر جون 2021 ہے اور سعودیرہ میں کرونا کے نئے مریضوں کی تعداد 1261 ہے سیاب ہونے والے 922 اور امواد 17 ہیں مکہ مکرمہ میں 401 منطقہ الریاض میں 304 منطقہ شرکیہ میں 167 مدینہ منورہ میں 84 اسیر میں 84 جزان میں بہتر کسیم میں 48 تبوک میں 27 باہا میں 26 نجران میں 20 منطقہ الباہا میں 13 حدود شمالیہ میں 10 اور منطقہ الجوف میں 5 ٹوٹل مریض اب تک 4,69,68 ہو چکے ہیں 4,42,782 سے اجاب جبکہ 7,488 امواد ایکٹیو کیسز کی تعداد 9,698 جبکہ حالت نازک میں 1,580 ہیں اب بڑھتے ہیں آج کی پہلی خبر کی جانب بیرون ملک مقیم تارکین کے اکاموں اور خروج اتا میں 31 جولائی تک مفت توسی خادم حرمین شریف انشاء سلمان بن عبدالعزیز کی ہدایت پر محکمہ پاسپورٹ نے بیرون ملک مقیم غیر ملکیوں کے لیے اکاموں اور وزیڈ ویزوں اور خروج اتا کے ویزوں میں ایک مرتبہ پھر خودکار توسی شروع کر دی ہے سعودی خبارسہ ایجنسی اس پی اے کے مطابق یہ توسی خودکار نظام کے تحت 31 جولائی 2021 تک کسی بھی فیصیاں چارجز کے بغیر ہوگی فیصل کے مطابق وزیر خارجہ نے توسی کے شاہی فرمان پر عمل درامت کی ہدایت جاری کر دی ہے سعودی حکومت اس بات کے لیے کوششہ ہے کہ مقامی شہریوں اور غیر ملکیوں کی صحت و سلامتی کے لیے درکار احتیاطی تدابیر اختیار اور ایسے اقدامات کیے جائیں جسے مالیاتی اور اقتصادی نقصانات کم ہو سکتے محکمہ پاسپورٹ نے کہا ہے کہ اکاموں اور ویزوں میں توسی نیشنل انفارمیشن سینٹر کے تعامل سے خود کا نظام کے تحت ہوگی اس کے لیے کسی کو دفاتر سے رجوع نہیں کرنا پڑے گا محکمہ پاسپورٹ نے توسی کے حوالے سے بیان میں کہا ہے کہ بہرون ملک موجود ان اکامہ ہلڈرز کے اکاموں اور خروج و اودہ ویزوں میں توسی ہوگی جہاں سے آمد پر کرونا وائرس پھیلنے سے روکنے کے لیے پابندی لگی ہوئی ہے اور یہ توسی 31 جولائی 2021 تک ہوگی گھوٹ کی ٹرین حاصل پر شاہ سلمان اور ولی احد کی تازیت خادم حرمین شریفن شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور سعودی عرب کے ولی احد شہزادہ محمد بن سلمان نے پیر کو دو ٹرینوں کے تصادم پر ہونے والی ہلاکتوں پر پاکستان کے صدر عارف علیوی کو تازیتی پیغام بھیجے ریلوی حکام کے مطابق دونوں ٹرینوں پر تقریباً گیارہ سو مسافر سوا تھے جب ٹرین سے چار سو بیس کلومیٹر دور گھوٹ کی قریب ان کا تصادم ہوا ڈی سی او سکھر ریلوی ڈیویزن کے مطابق اب تک ہلاکتوں کی تعداد چھپن ہو چکی اور کم از کم سو افراد زخمی ہیں اس حاصل پر گزش تاروں سعودی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ سعودی عرب نے جام بھاک افراد کے اہل خانہ اور پاکستان قیادت حکومت اور وام کے ساتھ دلی تازیت اور حمدردی کا اظہار کیا ہے وزارت ریلوی کا کہنا ہے کہ اس نے حادثے میں ہلاک ہونے والے اور زخمیوں کی حتمی فیرز پیار کر لی ہے جسے جلدی جاری کر دیا جائے گا